سو اس لیے ہم خاص طور پر دا دیتے ہیں اپنے سپریم پورٹ پر کہ جب بازل ہم نے اپنی گورنمنٹس قربان کی آئین کو دیکھتے ہوئے وکیلوں کے ساتھ پہلے بیٹھے وکیلوں نے ہمیں اشور کیا کہ نوے دن سے آگے جائی نہیں سکتا پھر ہم نے اپنی حکومتیں قربان کی تو اس لیے تو نہیں قربان کی تھی کہ یہ سارے اپنے یہ محسن نگوی جیسے لوگوں کو اوپر بٹھا کے اور سارے ہمارے مخالف اور بیوروکریٹس اور پولیس والوں کو اوپر ہمارے بٹھا کے اور ہمارے اوپر انتقامی کاروائی شروع کر دیں اور یہ یہاں بھی اور مختون خواہ میں دیں ہم نے تو اس لیے کیا تھا کہ ہم نے کہا کے ٹیکر آئے گا اور اس کے بعد نوے دن میں الیکشن ہوگی تو یہ اس سے پیچھے ہٹ رہے تھا اور یہ بھی کہ اتنا آگے نکل گیا ہے یہ بھی صاف آئین کی خلاف فرضی ہے ابھی بھی کیونکہ یہ اب یہ ظاہر ہے یہ وہ جو نوے دن کے بیچ میں نہیں ہو سکتا کیونکہ انہوں نے اتنا ڈیلے کر دی تو اپنی عدیہ کو پہلے تو میں خلاج تحسین پیش کرتا ہوں اور یہ اپنے ملک کے لیے بھی یہ بڑی خوش آئین چیز ہے دوسرے جو ماشاءاللہ ہماری سب سے بڑی پارٹی ہے پاکستان میں میں اپنے جوڈیشری کو یہ آج اعتماد دلوانا چاہتا ہوں کہ قوم ان کے ساتھ کھڑی ہے کہ ان کو کوئی یہ وہ وہ اٹھانوے نیونانوے میں نہیں جدھر ڈنڈوک مار کے سپرین کوڈ کے پر حملہ ہوا تھا اور کچھ ریاکشن نہیں آیا بہت بڑا ریاکشن آئے گا پاکستان کے یہ یہ ہم نے ہم نے بھی سارا وائرل ہوا یہ جو کلپ ہے اور میں صرف اپنے جیجنز کو یہ شوریٹی دینا چاہتا ہوں کہ ہم سب تھڑے جو دوسری چیز کی میں نے بات کرنی تھی وہ یہ آج بابا روان نے ایک پیس کانفرنز کیا ہے دیکھیں پہلے تو خطرہ مجھے قصے ہیں میں نے جن تین لوگوں کے نام لیے تھے میرے اوپر جب بارداد ہوئی تو میں نے ان تینوں کے نام لیے تو ہر چیز جو اس کے بعد ہوئی میرے اٹیمٹ کے بعد وہ مجھے کنفرم کرتی ہے کہ وہ تینوں ملوث تھے اس میں پہلے تو کور اپ کرنے کی کوشش کی وہ نوید سے پہلی سٹیٹپنٹ پھر شام کو دوسری سٹیٹپنٹ آگے دوسری سٹیٹپنٹ جب جب وہ کر رہا تھا تو جی آئی ٹی کے اندر ریپورٹ ہے کہ وہاں پانچ نامعلوم افراد بیٹھے ہوئے تھے کاؤنٹر ٹیرزم کی جب اس کو پہلے تو نوید کو یہ ڈی پیو جو جراتے اس کی سٹیٹپنٹ کر کے وائرل کر دی وہ بھیج دیا سب سے پہلے جو جو ہمارے مخالف انکر سے ان کے پاس پہنچ گئی اس کے بعد اس کو اٹھا کے لے کے گئے کاؤنٹر ٹیرزم دپارٹمنٹ میں ادھر پانچ نامعلوم افراد جو کہ جج کے سامنے اینڈری ٹیرزم پورٹ کے جج کے سامنے جی آئی ٹی کی ریپورٹ ہے کہ ہم پانچ نامعلوم افراد تھے وہ وہاں بیٹھے اس نے دوسری اس کی ویڈیو بنائی اور کئی گھنٹے وہاں رکھا اور پھر جب جی آئی ٹی نے ان دونوں کو وہ جو ایس ایس پی کا سی ٹی ٹی کا اس کو جب بلایا اور یہ جو ڈی پیو مجرات کو بلایا انہوں نے ریفنز کر دیا آنے تو پہ جا آپ کی سی ٹی ٹی تھی تو کون طاقتوار تھا جو ان کے پیچھے کھڑا تھا کہ انہوں نے ہماری گورنمنٹ ہوتے ہوئے منع کر دیا پھر اس کے بعد جو جی آئی ٹی کو سیبوٹاج کرنے کی کوشش کی چار لوگوں نے اپنے بیان بدلے جی آئی ٹی کے لوگوں نے ان کے بعد اس کے اوپر پروسیکیوٹر جنرل نے ان کے اوپر تفتیش کی اس نے کہا کہ ان کے اوپر ایکشن لینا چاہیے انہوں نے سیبوٹاج اس کیٹرگر گورنمنٹ جس کا یہ مینڈیٹی نہیں ہاتے ساتھی پہلے جی آئی ٹی کو چینج روکا اس کے بعد ان چار لوگوں کو جن کے اوپر ایکشن کہا تھا ان کو واپس جی آئی ٹی پر بٹھا کے اور جو لوگ جو دو کام کر رہے تھے ان کو انہوں نے ایوارسٹی کر دیا تو یہ جو کور اپ ہے یہ صرف وہ کر سکتا ہے جس کے پاس طاقت ہے اور طاقت کسی کے پاس ہے دیٹی ہری کے پاس طاقت ہے رانہ سناولہ کے پاس طاقت ہے اور شباز شریف یہ جو تینوں میں نے نومنیٹ کیا تھا اس کے علاوہ یہ نہیں ہو سکتے اس کے علاوہ یہ سیبوٹاج نہیں کر سکتے جی آئی ٹی اب بات یہ ہے کہ یہ تین ان کو سب سے زیادہ خوف کیا کہ امران خان اقتدار میں نہ آ جائے یہ تینوں کو خوف ہے اور یہ تین پاور میں بھی بیٹھے ہوا ہیں اور مجھے سب سے زیادہ خطر آئے ان سے آپ تو میں نے پہلے بھی ٹی وی پہ کہہ بیٹھا ہوں کہ یہ اب دوسرا پلان بنا ہوا ہے آہ میرے مجھے قتل کر دیں گا اور میں نے یہ پبلک بھی کہا جب یہاں لہور ہائی کورٹ تھا تو میں نے تب بھی آہ جب جج آہ خواجہ تارک نے جج کو بتایا کہ ان کے پر پلان بنا ہوا ہے یہاں کوئی سیکیور انوائرمنٹ نہیں ہے اس کو نہ پیش کریں وہاں تو جج نے ایشورٹی دی جب میں یہاں افضار کر رہا تھا جب میں کیا اس نے ایشورٹی دی کہ پولیس ان کی حفاظت کرے وہاں پہنچا وہاں پولیس ہی بھاگ ہی ساری کوئی کسی قسم کی پوٹیکشن نہیں تھی بلکل ایک آہ اکسپوز تھا کہ کوئی بھی کچھ فاردات کر سکتا تھا پھر انہوں نے مجھے پنڈی بلایا آہ یہ اسلامباد اسلامباد میں تین اپیرنسز تھی وہاں آج بابا روان نے جو جو آہ اندر کے کیمراز تھے جو سی سی ٹی وی کیمراز تھے وہ بند کیا گئے جو وہاں سیکیورٹی کے لوگ تھے وہ وہاں سے غائب تھے کوئی سیکیورٹی نہیں تھی سی سی ٹی وی کیمراز بند کیا گئے اور بالکل کسی پوٹیکشن کے بغیر میں تینوں عدالتوں کے در اکسپوز تھا اب سوال یہ ہے کہ یہ کس کا انٹریسٹ میں ہے کہ مجھے کون آپ پوٹیکٹ کرے گا جنہوں نے پوٹیکٹ کرنا ان سے ہی خطر ہے تو عدالت سے ہم آپ کوشش کریں گے سپریم کورٹ کے چیف جسس کو بھی میں آپ لٹ لکھوں گا اپنے وقیروں سے ہائی کورٹ کے بھی چیف جسسس کو بھی یہ آپ بیماری باری تو جب نواز شریف فیک بیماری ہوئی تھی اس کو کیونکہ آپ تو پتہ چل گئے نا کہ جن بیماری نہیں تھی تو ہمیں ایک جج صاحب نے مجھے ایم ایف پرائیم منسٹر تھا انہوں نے کہا جی اگر اس کو کچھ ہو گیا تو ہم ذمہ دار ہیں تو مجھے کچھ ہو گیا تو کون ذمہ دار ہے کیونکہ وہ جنہوں نے کچھ کرنا ہے وہ ہی وہ ہی ان کا کام ہے میری حفاظت کرنا اور دوسری چیز کہ جو نوید جس نے میرے پر قاتلانہ حملہ کیا تھا اب اس کو عدالت پر نہیں پیش کیا جاتا اس کی آہ جیل کے اندر اسے اسے بات جیت کی جاتی ہے کیونکہ اس کی جان کو خطرہ ہے تو جس کی جان کو پر اٹیمٹ ہو چکے اور خطرہ ہے اس کو کیوں وہ یہ رسیٹ رہے اور ان کیسز میں یعنی جو مزائیہ خیز کیسز ہیں ایسے کیسز ہیں جن کے اوپر کبھی یعنی اگر دنیا مزاک اڑھائے گی کہ وہ ایک ٹیررزم کا کیس کر دیا وہاں آہ الیکشن کمیشن کے پائے جبکہ میں وہاں تھا ہی نہیں میں گھر پہ بیٹھا ہوا تھا وہ مزاہرہ ہو رہا ہے میرے اوپر دہشت کر دیا کیس کر دیا یا دوسرا وہ جو ایک ایک اور اب سب کو پتائے کہ الیکشن کمیشن پوری طرح آپ تو ہر ساری قوم پہ پتا چل گئے کتنی جانبدار ہے یہ تو وہ کبھی ساری ان سے لے دیا اس نے کیسز کی فورن فنڈنگ کا وہ بھی اب وہ وہ بھی کوئی کیس نہیں ہے اب وہ چینج ہو گئے اف پرویپٹی فنڈنگ کا اور دوسرا یہ ہے یہ آہ توشہ خانہ کیس وہ بھی میں آپ سب کے سامنے کی جس وقت جو دونوں کیسز دعالت میں گئی ہوگا کہ نہیں گئی کیوں کیسز ہی نہیں ہیں تو ان کے اوپر مجھے بلائی جا رہا ہے اور میری جان کو اپر اگرز کر رہا ہے تو اس کے پر ہم انشاءاللہ آپ سے وکیلوں کے ساتھ بیٹھ کے اب توجھ کریں گے سکر